میں اس وقت بیروت میں اسی سہیل ہسپٹل کے باہر ہوں جس کے بارے میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس کے نیچے ایک بنکر ہے جہاں پر خزانہ چھپایا گیا ہے جہاں پہ گولڈ ہیں ڈالرز ہیں اور وہ بنکر رہا ہے ان کے مطابق یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق سید حسن نصر اللہ کا یہ بنکر نیچے ہے انڈر گراؤنڈ اس ہسپٹل کے نیچے تو میں یہاں پہ اس سپورٹ پہ ہوں جہاں پر لگاتار اسرائیلی فورسز کی مانیٹرنگ ڈرون سے ہو رہی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس ہسپٹل کے نیچے انڈر گراؤنڈ ٹنل ہے انڈر گراؤنڈ ایک اپارٹمنٹ ہے جس میں سونا اور ڈالرز چھپا کے رکھے گئے ہیں میں کوشش کروں گا اس ہسپٹل کے اندر جانے کی ہسپٹل ایڈنسٹریشن سے بات کرنے کی لیکن میں آپ کو بتا دوں یہاں پر رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ اسرائیل نے خود کہا ہے کہ یہ ان کی سرولنس کے انڈر ہے اور اس کو پوری طرح سے لگاتار مانیٹر کیا جا رہا ہے چلیے میں کوشش کرتا ہوں اندر جانے کی اور ہسپٹل منیجمنٹ سے بات کرنے کی کہ جو دعویٰ اسرائیلی فورسز کر رہے ہیں کیا وہ حقیقت ہے تو نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم پہنچی ہے السحیل ہسپٹل کے اندر جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کا یہاں پہ بنکر رہا ہے اور خاص طور سے سید حسن نصر اللہ نے یہاں پہ انڈر گراؤنڈ ایک بنکر بنوایا تھا اس ہسپٹل کے نیچے جس میں سونا اور ڈالرز چھپائے رکھے گئے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے چونکہ ہسپٹل ایڈمیسٹریشن نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ہم نے بھی حالانکہ یہ لگاتار سرولنس پہ ہیں اسرائیلی فورسز کے لیکن ہم کوشش کریں گے یہاں پہ دیکھنے کی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اندر کوئی اس طریقے کا ہائیڈ آؤٹ ہو تو کوشش کریں گے ہم یہاں اس ہسپٹل میں جانے کی تو یہ ہسپٹل کا عملہ بھی یہاں پہ ہے تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم بھی اس ہسپٹل کا ٹیور کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہاں پہ کیا ہے حالانکہ یہاں پہ خطرے کے بادل لگاتار منڈا رہے ہیں یہاں زندگی کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کبھی بھی اس ہسپٹل کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ اسرائیل فورسز نے خود کہا ہے کہ اس ہسپٹل پہ ان کی نظر ہے اور چوبیس گھنٹے ڈرون سے سرولنس کی جاتی ہے یہ انڈر گراؤنڈ ایریا ہے اس کا یعنی ابھی میں گراؤنڈ لیول پہ جا رہا ہوں ابھی دکھانے کی کوشش کریں گے یہ ہمیں کہ انڈر گراؤنڈ کیا ہے اس کے کئی فلور جو ہیں انڈر گراؤنڈ ہیں ضرور اب یہ دکھا رہے ہیں مس سلمہ اوالی یہ آپریٹشن تھیٹرز ہیں آپریٹنگ تھیٹرز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے یہ مجھے لے جا رہے ہیں اور نیوز ایٹین انڈیا کی یہ ورلڈ ایکسکلوسیو ریپورٹ ہے اس ہسپٹل سے جس کے بارے میں اسرائیل فورسز نے ساپ بتا دیا ہے کہ اس کے نیچے ایک ہائیڈ آؤٹ ہے اس کے نیچے ایک بنکر ہے جس میں ڈالرز اور سونا رکھا ہے حزباللہ نے خاص طور سے حزباللہ کے جو چیف رہے ہیں سید حسن نصر اللہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جہاں پر رہتے تھے یہاں سے وہاں تک بلکل ایک ٹنل جاتی ہے لیکن یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے آپریشن تھیٹرز جو اس کے گراؤنڈ فلورز پہ ہے یعنی نیچے جو انڈر گراؤنڈ فلورز ہیں اس میں یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہے یہاں پہ صورتحال یعنی نیوز ایٹین انڈیا اس وقت اس ہسپٹل کے اندر ہے جس کے بارے میں اسرائیلی فورز کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے ایک ٹنل ہے اور یہاں پر ڈالرز اور سونا رکھا گیا ہے دیکھیں پھلحال ہم اس کے اندر ہیں یہاں خطرہ بھی بہت ہے کیونکہ اسرائیلی فورز نے خود کہا ہے کہ یہاں پہ ان کی نگاہ ہے اور ڈرون کے ذریعے وہ سوچویشن مانیٹر کر رہے ہیں حالانکہ میرے آگے آگے اس ہسپٹل کے جنرل مینیجر بھی ہیں جو ڈاکٹر بھی خود ہیں اور یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے انڈرگراؤنڈ جو اس کا بیسمنٹ ہے بیسمنٹ لیول ٹو مائنس لیول ٹو مائنس میں بھی یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹائلائز سٹور ہے یہ تو یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اس سٹور میں کیا کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سرجریز کنڈکٹ کی جاتے ہیں ان کے گاؤنز ہیں یعنی ان کے کپڑے ہیں جو پیشنٹس کو پہناتے ہیں اور میں لگاتار یہاں پہ ہوں اور یہ مجھے دکھا رہے ہیں یہ سرجیکل آئیٹمز ہیں سرجیکل ایکیپمنٹ ہے سرجیکل آئیٹمز ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ ورلڈ ایکسکلوسیو اس ہسپٹل سے ہے یہ جو السالہ اس کے بارے میں اسرائیلی فورسز کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انڈرگراؤنڈ ایک بنکر ہے اور اس بنکر میں ہزباللہ نے سونا اور ڈالر چھپا کے رکھے ہیں اور اس کا ایک تھریڈی انہوں نے ویڈیو بھی جاری کیا تھا یہ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ مائنس لیول ٹو ہے یہ مائنس لیول ٹو ہے اور یہ ہمیں یہاں پہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ پاور یعنی الیکسٹری ایکیپمنٹ ہیں بڑی بڑی مشینز ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی مشینز اس ہسپٹل کی ہیں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بیسمنٹ میں حالانکہ یہاں بہت زیادہ ہیٹ ہے اس کے بیسمنٹ میں ایک ٹنل ہے جو حسن نصر اللہ کے اس ٹھکانے تک جاتی تھی جہاں پہ وہ رہتے تھے اور اس ہسپٹل کو نشانے پہ رکھا گیا ہے اور اسرائیلی فورسز نے کہا کہ چوبیس گھنٹے وہ یہاں پہ یہاں پہ وہ چوبیس گھنٹے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ڈرون کے ذریعے سے لیکن میرے ساتھ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہسپٹل سٹاپ ہے اور یہ میں دکھانا چاہوں گا جہاں تک ہم نیچے آ سکے یہ کہہ رہے ہیں لیول ٹو مائنس ہے یعنی بیسمنٹ کے جو دو نیچے انڈرگراؤنڈ منزل ہیں فلور ہیں تو یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر فخر عالم کا ہے جو فاؤنڈر ہیں اس ہسپٹل کے ان کے فوٹوز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فخر عالم کا یہاں پہ فوٹو لگا ہے یہی آل ساہیل ہسپٹل کے فاؤنڈر ہیں اور خود یہ یورالجسٹ رہے ہیں اور میں اس وقت اسی ہسپٹل میں ہوں جس کے بارے میں اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ہسپٹل کے انڈرگراؤنڈ ایک ٹنل ہے اور اس ہسپٹل کے نیچے حزباللہ کا بنکر ہے جس میں بہت سارے ڈالرز اور سونا رکھا گیا ہے اور وہ ٹنل ان کے گھر تک جاتی تھی جہاں پر حسن نصر اللہ خود رہتے تھے اور ٹنل کے ذریعے وہ اس ہائیڈاؤٹ یا یہ کہیں کہ اس بنکر تک یا اس روم تک پہنچتے تھے جہاں پہ خزانہ چھپا ہوا ہے فیلحال جو ہم دو فلور نیچے گئے تو ہمیں انہوں نے سارا کچھ دکھایا باقی جو اسرائیلی فورسز کی کلیم ہے